تو سنتوں کی بانے سنی آپ نے دیوی دیوتا آپ کے شریر کے لیے تڑف رہیں اور آپ ان کے سمرن میں لگے ہوئے ہیں ہے نا عجیب و غریبات پر سرسنگ میں جب تک آؤ گے نہیں سمجھ آئے گی کیسے کرشن جی کہتے ہیں ایک جگہ پہ ید بھومی میں جب وہ ارجل کو سمجھا رہے ہوتے ہیں گوھر سے سننے والی بات دیوی دیوتاوں کے بارے میں ید بھومی میں جب وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں وہاں ایک کیڑا مکوڑا گھوم رہا ہوتا ہے تو کرشن جی ارجل کو کہتے ہیں ہے ارجل یہ جو کیڑا مکوڑا گھوم رہا ہے یہ ایک دن برمہ تھا وشنو تھا وہ اوتار تھا جرہ سوچئے کہاں گئی یہ بات کدھر یہا رہی ہے یہ بات کہ دیوی دیوتا بھی ایک نشچت سمجھ تک روح اس شریر میں رہتی ہے اس پدوی میں رہتی ہے بات میں اس روح کو بھی جنمرن میں آنا پڑتا ہے کیا یہ حج نہیں تو آپ ان کی بھگتی میں لگے ہوئے ہیں جو خود جنمرن کے جال میں الجے ہوئے ہیں ارے دیوی دیوتاوں کے اوپر تین دیو ہیں ان کے اوپر ایک جسے کال مہا کال ترلو کی ناد کہتے ہیں پر یہ ترلو کی ناد بھی سمادی میں بیٹھتا ہے جس کے پاس پاور ہو جس کے پاس شکتی ہو اس کو کسی کی سمادی میں بیٹھنے کی کیا جرورت جو ہے ہی پاور تو اس سے پتا چلتا ہے وہ خود پاور نہیں ہیں وہ کسی سے مانگ رہے ہیں کسی سے دعا کر رہے ہیں وہ کون ہے اسی کی یہاں چرچہ کر رہے ہیں ہم اسی کا نام اوہ مری اللہ گوڑ خدا رب وہی گروہ بھگون ہے تو کیوں نہ ڈریکٹلی اس کی بھگتی کی جائے کیوں نہ اسی کی بھگتی عبادت کی جائے جس کی بھگتی میں سب لگے ہوئے ہیں اور اس کی بھگتی کرنے کا حق صرف اور صرف چوراسی لاکھ سریروں میں سے انسان کو ہی پربو نے دیا ہے انسان کا سریر ایک ایسا ہے جو دونوں جہاں کے مالک اس پر ماتمہ کی بھگتی کر سکتا ہے باقی کیڑے مکوڑے جیف جنتو جانبر دونوں جہاں کے مالک کی بھگتی نہیں کرتے کوئی دیو میں الجا ہے کوئی کہیں پہ تو آپ بھی اگر ایسے الجے ہوئے ہیں آپ بھی اور پسوں میں پھر کیا فرق ہے برا نہ ماننا آپ کو سچ کہہ رہے ہیں سچ نہ ہو تو بتائیے تو سچائی ہے دنیاوی نگہ میں آپ کو ایک او دھارم دینا چاہیں گے آپ کا کام ہے کوئی اور آپ کی پہنچ آپ کا یار دوست یا یوں کہہ لیتے ہیں آپ کا پتا جو ہے وہ راستپتی ہے پردھان منتری ہے لیکن آپ کام کروا رہے ہیں چھوٹے آفیسر سے اس کی منت نکال رہے ہیں وہ کہتا بھی میں تو خوش ہوں بڑے وڑے سے مل لو پھر آپ اس کی منت نکالتے ہیں اور جب آپ کا پتا ہی پردھان منتری ہے یا جانکاری ہے آپ کی اس کے ساتھ اگر ڈریکٹلی اس سے ملا جائے کیا یہ شورٹ کٹ نہیں اور سارے پانی بھریں گے کہ بھئی یہ تو اس کا بیٹا ہے یا اس کا جانکار ہے جرورت نہیں پڑے گی فائل پہ بجن رکھنے کی فائل اپنے آپ اڑھ کے چلی جائے گی سمجھدار کوئی شہرہ کافی ہے دنیا میں یہ چلتا ہے تو اسی درہ سے اشور نے سریر آپ کو بنایا آپ ایک ہی پرمپتہ کی اولاد ہیں جسے او مری اللہ گوڑ خدا رب بھائی گروہ کہا جاتا ہے بجائے آپ ڈریکٹلی اس سے کنیکشن جوڑنے کے بیچ والوں کے آگے ہاتھ فلاتے پھر رہے ہیں پہلے تو آپ کوئی شرم آنی چاہیے کہ مالک نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا اپنا روب کہا یہ روحانیت میں لکھا ہے اشور نے اللہ نے جب انسان کا بھت بنایا سریر بنایا سب دیفرستوں کو کہا سجدہ کرو نمشکار کرو ابھی اس میں جان نہیں تھی انہوں نے کہا جی ہم کیوں سجدہ کریں کیوں نمشکار کریں تو مالک نے جواب دیا اشور نے کہا کہ یہ میرا اپنا روح ہے یہ خود مختیار ہوگا اور اگر یہ دھرتی پہ دنیا میں جا کے میری بھگتی عبادت کرے گا تو اس کو جیتے جی بھی درش دیدار دوں گا اور اس کی آتما روح کو آوہ کا من سے موقش مختی مل جائے گی یہ سن کے سب دیفرستوں نے انسانی بھت کو سجدہ کیا اور پھر مالک کی نورِ کرن جسے روح آتما کہتے ہیں وہ سریر میں پرویش کر گئے تب دیوی دیوتاوں کو پتا چلا کہ سب سے طاقتور شریر موقش مختی کے لیے کوئی ہے تو وہ انسان کا ہے اس لیے وہ انسان کے شریر کا سمرن کرنا یعنی مالک ہمیں بھی یہ شریر دے موقش مختی کا موقع دے اب آپ خود سوچ لیجئے آپ نے عمر کدھر لگا دی ارے جو گجر گئی شرم مت کرو شرمانے سے کچھ ہونے والا نہیں کہ میں تو جی اپنے سٹینڈ پہ پکا ہوں پکا ہونے سے تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارے گا بدل جا اب بھی سمیہ ہے جب تک اگیانی تھا اگیانتہ میں ہر کوئی گلتی کر لیتا ہے پھر آج تو تُو نے سن لیا آج تو تُو سمجھ گیا اصلیت کیا ہے آج کے بعد بھی گلتی کرتا ہے تو یہ تیرے لیے گناہ کے برابر ہے اس لیے ہے انسان اس مالی کو یاد کر سپریم پاور کو یاد کر جس کے سہارے یہ ایک ترلوکی نہیں یہ ایک ترلوکی نات نہیں کھنڈ برہمنڈ سب کھڑے ہوئے ہیں جو سب کا سوامی ہے جو خود پاور جو چرم شما دینے والا ہے اس کے لیے تو کوئی شبدی نہیں تو اس مالی اس پرماتما کو یاد کر پھر ریزلٹ تیرے کو ہاتھ و ہاتھ نہ ملے تو ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں